توحید کا چینل چل دائے البکر اسلامیک سینٹر مخلص ہے رویہ آئے نادا مخلص ہے رویہ آئے نادا رب عزتوں ہوتی اگل دائے البکر اسلامیک سینٹر توحید کا چینل چل دائے البکر اسلامیک سینٹر توحید کا چینل چل دائے اور ریکارڈنگ صاف ہے نادی ریکارڈنگ صاف ہے نادی تصویر ویسونی بنو دینے ریکارڈنگ صاف ہے نادی تصویر ویسونی بنو دینے ہر چھوٹے وٹے عالم نلئے پیارڈنگ صاف ہے نادی پیارڈنگ صاف ہے نادی دیکھئے نایچ جب پوتا پھلک ملتائے البدر سلام لنحتدی لولا انحدان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابرہیم وعلا آلی ابرہیم اینکا حمید کما بارک رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقَدَةً مِن لِسَانِ یَفْقَهُ قَالِ رب زدنی علماء اما بعد فاوز باللہ رب زدنی علی محمد وَبِوَجْهِ 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 رابدی طرف ہوئے فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو اس حق دے اندر تُسی کسے کسم دا شک اور شباہ نہ کرو صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر قسم دی حمد و سنا اللہ وَحْدَهُ لَا شْرِيكُ وَاسْتِ خَاسِ کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاج تروائے درود و سلام امام والنبیاء سید الرسول سیدِ کل کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعالیٰ وصحبہ وسلم دی ذاتِ اقدس واسطے کہ جو پیغمبرِ رحمت علیہ الصلاة والسلام ساری کائنات دے لوگا واسطے رحبر اور رحنمان جس طرح اللہ وَحْدَهُ لَا شْرِيكُ دے علاوہ کسے دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے بے اے نہیں امام والنبیاء سید الرسول سیدِ کل کائنات امامِ اعظم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعالیٰ وصحبہ وسلم دی ذاتِ اقدس دے علاوہ مخلوق بھی جو کسے دوسرے دی غیر مشروط عورتِ اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام ہے مختصر حمد و صلاة دے بعد میرے ذمہِ مضمون لگایا گیا ہے کہ میں تُساں احباب نو اس بات تو اگاہ کرنے کہ حق کیا ہے اور اہلِ حدیث دی دعوت صرف اور صرف حق دی دعوت اور اس تے نال نال تُسی میرے فازل بائی کاری افتخار محمود ازہر صاحب دے کولوں یہ سن چکے ہو کہ میرا تعلق اس علاقے دے نالے میں سوچ رہا تھا کہ جنہیں بھی دوست مضمون کا احباب تشریف فرمانے یہ تقریباً سارے یہ اس بات نو جان دینے کہ میرا تعلق اس علاقے دے نالے لیکن حضرت کاری صاحب بار بار ایک یو باور کروارہنے کے عیدہ تعلق اس علاقے دے نالے جو بات میں نو سمجھ آئیے وہ یہ ہے کہ آج دے اس پروگرام دے اصل مہمان اور اصل خطیب اور مقرر تو ساڑے فازل بائی جماعت دے معروف مشہور بہترین خطیب حضرت مولانا محمد اسحاق اوکاروی حافظہ اللہ تعالی نے تو انہ دے ہی اصل بیان ہوئے گا کاری صاحب میں نو بات سمجھا رہے ہیں کہ علاقے دے لوگان دے انہا کوئی حق بند ہے کہ جنہی دیر تک مہمان نہ آنو انہی دیر تک ٹائم پاس کیتا جائے کیونکہ علاقے دے لوگ تے علاقے دے ہندے نے انہ دے بیان نہ بھی ہوئے تو جنہوں شوق ہوئے وہ جاکے انہ دے مقام تے انہ دے مسجد سن سکتے اصل حق ہونا لوگان دا بند ہے جو مہمان آئے ہندے نے بہرحال میں نو سمجھ آئی ہے پتہ نہیں کاری صاحب دا مقصد ارادہ کیسی عالم الغیب تے صرف اللہ دی ذاتیں تو بہرحال یہ دے نال نال میرا کچھ استحقاق بھی ہے کہ کانفرنس دی صدارت بھی میرے کولے اس وقت سے جدو میرا جی چاہے گا ہوتا ہی چھڑا گا کیونکہ میں بے اختیارت صدر ہے نہیں یہ نہ کوئی اختیارت میں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نہ رکھنا تو بہرحال بڑے اختیار دنال میں اپنی بات ارز کرنا چاہنا سب تو پہلی بات یہ سمجھن والی ہے کہ حق ہے کی چیز استی دعوت استا پیغام استی اتباع استی پیروی اتصاریاں باتاں استعباد نے آئیے اللہ وحدہ الاشریک نے میری توڑی ہدایت واسطے میری توڑی رہنمائی واسطے اللہ خالق و مالک نے قرآن نازل فرمایا اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبوش فرمایا اور پہلے دن تو اللہ پاک نے اعلان فرمایا جو تو اس زمین دے ہوتے سب تو پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے بسایا تو خالق و مالک نے نالے پیغام دیتا فرمایا قلنہ بے تو منہا جمیعہ قلنہ بے تو منہا جمیعہ فا اما یاتینکم منی ہدا فمن تبیا ہدایا فلا خوفنا لیہم فرمایا میرے پیارے آدم علیہ السلام زمین تے جا رہے ہو زمین تے زندگی گزار ہوگے زمین دے ہوتے تو سی اپنی باقی دی زندگی بسر کروگے فرمایا یاتینکم منی ہدا تو آٹھے کل میری طرفوں ہدایت آئے گی تو آٹھے کل میری طرفوں رہنمائی آئے گی تو آٹھے ہر ہر موقع تے میں رہنمائی کرنگا جد اللہ وحدہ الاشریک نے اپنی طرفوں ہدایت اور رہنمائی دعظیمہ اٹھایا ہے تو یہ بات بھی اسی اپنے رب کو لو پوچھلے یہ کہ ساڑھے واسطے حق کیا ہے ساڑھے واسطے صحیح بات کیا ہے ساڑھے واسطے حقیقت کیا ہے کیونکہ اس معاشرے دے اندر ہار انسان اس بات دعوے دار ہے کہ جو میرے کولے وہ ہوئی بات آکے اگر کوئی انسان اللہ تو علاوہ کسے اور نوہ مشکل کشاہ سمجھ دے وہ سمجھ دے میں حق دے ہاں اگر کوئی انسان امام کائنات علیہ السلام تو علاوہ کسے نوہ اپنا رہبرتے رہنما سمجھ دے وہ سمجھ دے میں حق دے ہاں اگر کوئی انسان اس قرآن تو علاوہ کسے اور کتاب نوہ اپنے واسطے کافی اور شافی سمجھ دے وہ سمجھ دے میں حق دے ہاں آئیے اللہ پاک دے کولو معلوم کر لیے اللہ وحدہ الاشریک نے حق کس بات نو کی اللہ پاک نے اس قرآن دیابتی صداقتہ دے اندر بات ارشاد فرمائی اللہ فرمان دے انہا اندلنا الیک القتاب بالحق لتحکم بین الناس بماراک اللہ وَلَا تَقُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا اللہ پاک فرمان دے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا انزلنا الیک القتاب بالحق اے میرے پیغمبر اصنے قرآن تو آٹھی طرف حق بنا کے نازل فرمائے معلوم ہوئے اللہ پاک نے اس قرآن اندر جو بھی بات بیان فرمائیے حق بیان فرمائیے اے دنال اللہ کریم ارشاد فرمان دے نے انہا ارسلنا قبل حق بشیرہ ونظیرہ وَلَا تُسَالُوَنَا صَحَابِ الْجَهِيمًا اے میرے پیغمبر علیہ السلام جنہیں میں اس قرآن انہا حق بنا کے نازل فرمائے اس قرآن دے نتیاں پاریاں دے اندر جیڑی بات بیان ہو گئی ہے جڑا مسئلہ بیان ہو گئے ہیں انہا تیاں پاریاں دے اندر جیڑا عقیدہ بیان ہو گئے ہیں جیڑا عمل بیان ہو گئے ہیں اللہ پاک فرمان دے نے اے حق ہو سکت ہے حق تو علاوہ کوئی اور چیز نہیں اس سے طرح میرے پیغمبر تو آڈی نبوت بھی حق ہے تو آڈی رسالت حق ہے تو آڈی بشارت حق ہے تو آڈی نظارت حق ہے تو آڈا بشیر ہونا بھی حق ہے تو آڈا نظیر ہونا بھی حق ہے معلوم ہوئے اللہ پاک نے قرآن اندر ہے بات ارشاد فرما دیتی ہے یا کائنات اندر اللہ دا قرآن حق ہے یا میرے مصطفیٰ دا فرمان حق ہے جو بات قرآن دے اندر ہے جو مسئلہ حدیث دے اندر ہے بس وہ ہی حق ہو سکتے اس تو علاوہ کوئی اور بات حق نہیں ہو سکتے امام کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ سامنے عقید نوبیان فرمان دیں عبال نوبیان فرمان دیں کائنات دے امام علیہ السلام نے عبادات بھی بیان فرمائیاں معاملات بھی بیان فرمائے اخلاقیات بھی بیان فرمائے یہ صحابہ اکرام دی عادت ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر بات لکھ لیں دیں نوٹ کر لیں دیں تاکہ کسانو پولنا جائے اگر کسے موقع تے بات یاد نہ لے اسی اپنی کاپی کتاب کھول کے دیکھ لئیے آمینہ دلال علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اِنَّا صحابہ دے وچو ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہر بات لکھ دے نے امام کائنات علیہ السلام دے دوسرے صحابہ اِنَّا نے توجہ دلائی خالد امام کائنات علیہ السلام دی ہر بات نو نوٹ کر لئینا ہے آقا علیہ السلام دی ہر بات نو لکھ لئینا ہے کدھی مصطفیٰ علیہ السلام خوشگوار موڑ دے اندر اندینے کدھی پیارے پیغمبر علیہ السلام گشے دی حالت اندر نے کدھی آقا علیہ السلام سرسری طورتے کوئی بات بیان فرما دینے کدھی کائنات دے امام علیہ السلام ارادتاں کوئی مسئلہ بیان فرما دینے تو نہیں جاندہ اِنَّا ویچو کےڑی گل لکھنا ضروری ہے تے کےڑی بات نو لکھنا ضروری نہیں اس وقت سے تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کھولو پوچھ لیا کر جیڑی بات لکھن دی امام کائنات علیہ السلام اجازت فرمان وہ بات لکھیا کر آقا علیہ السلام دی ہر ہر بات نو نوٹ نہ کریا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ نہ دی سمجھ اندر بات کہ باتیں بالکل ایسے ترہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ایک جیسی حالت دی اندر نہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نہ انہیں پیغمبر دیاں دیسان لہنیاں چھوڑ دیتی ہیں آمینہ دلال علیہ السلام دے فرامین نو نوٹ کرنا چھوڑ دیتا آمینہ دلال علیہ السلام نے محسوس فرمایا پہلا خالدہ ایک ایک بات لکھ دا سی ہون ہر بات نہیں لکھ دا آقا علیہ السلام نے پوچھے خالد کیا وجہ ہے کیا بات ہے تو پہلا میری ایک ایک بات نو نوٹ کر دا سیں ہون ہر بات نوٹ نہیں کر دا جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ نہ سارا ماجرہ عرض کیتا ہے اللہ دے رسول میں تے لکھن واسطے تیارہ مگر میں انہوں ساتھیاں نے توجہ دلائیے میری سمجھ اندر بھی یہ بات آئیے اس واسطے میں مناسب سمجھے جیڑی بات تسی فرماؤ میں وہ لکھ لیا کر آ جیڑی بات تسی ارشاد نہ فرماؤ حکم نہ دیو میں نہ لکھا میرے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا ایک شاعت فرمایا حامنہ دلال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے خالد اس بات اندر تھے کوئی شبہ نہیں میں کدھی بات غصے دی حالت اندر بیان کرنا کدھی خوشی دی حالت اندر بیان کرنا کدھی عام نارمل حالات نے کدھی کوئی خصوصی حالات پیدا ہو جان دینے مگر خالد یہ میری زبان تو جیڑی بات بھی نکلے میری آواز تو جیڑی بات بھی تو سن لیں تیرے کنہ تک پہنچ دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے خالد ہو ہوئی لکھ لیا کر اس وآلہ سے کہ ما یخر جو من ہوئی اللہ حق اس محمد مصطفیٰ دی زبان تو جیڑی بات بھی نکلے گی وہ حق ہی ہو سکتے حق تو علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی اگر میں گشہ دی حالت اندر کوئی بات کھوانگا پھر بھی حق ہوئے گی اگر خوشی دی حالت اندر کوئی بات کھوانگا پھر بھی حق ہوئے گی اگر میں مزاق دی حالت اندر کوئی گل کرانگا پھر بھی حق ہوئے گی اگر میں نراز کی دی حالت اندر کوئی بات کرانگا پیارے پیغمبر فرمان دینے پھر بھی حق ہوئے گا ما یخر جو من ہوئی اللہ حق اس محمد مصطفیٰ دی زبان تو نکلن والی ایک ایک بات حق کی ہوئے گی اللہ دا قرآن بھی حق ہے مصطفیٰ علیہ السلام بھی حدیث اور آپ دا فرمان بھی حق ہے اور قرآن بیان کردہ ہے سورہ یونس دی آیتیں فرمایا فما ذا بعد الحق الا الزلال کہ حق تو سوا جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی حق تو علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی تے ہو سک دیئے زلالت تے ہو سک دیئے وہ دا حق تے نہ کوئی تعلق نہیں ہو سک دا معلوم ہویا یا اللہ دا قرآن حق ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام دیئے حدیث حق ہے اور جو مسئلہ قرآن تے حدیث دے اندر موجود ہے وہ حق ہے جو قرآن تے حدیث دے خلاف ہے وہ حق نہیں ہو سکتا یہی اہلِ حدیث دے دعوت ہے اے ہوئی اہلِ حدیث دے پیغام ہیں اور اے ہوئی میرے توڑے عرشان والے رابدہ حکم ہیں اللہ کریم نے اعلان فرمایا اتبعو ما اندلہ علیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اللہ پاک فرما دے نے لوگو جو میں نازل فرمائے نا جو اللہ پاک دی طرفوں نازل ہوئے ہیں اللہ پاک فرما دے نے صرف ودیتے باتیں پیر بھی کرو اس تو علاوہ کسے اور چیز دیتے باتیں پیر بھی نہ کرو اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر کیا بات ارشاد فرمائی اِنَّا انزلنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا فرمایا میں پیغمبر علیہ السلام قرآن نازل فرمائے اس قرآن پھر تو انہو سمجھاوی دیتے ہیں اس قرآن دی تفسیر بھی تو انہو دستی تی ہے بے ماراک اللہ اس قرآن دے بارے دے اندر تو انہو وضاحتاں فرما دیتی ہیں اس وقت سے دوسری جڑی بھی بات کرنی ہے اللہ دے قرآن نازل کرنی ہے تے اپنے پیغمبر فرمان دے نازل کرنی ہے اپنی حدیث نازل کرنی ہے تے اپنی سنت تے طریقے دے نازل کرنی ہے اس وقت سے کہ دو اڈی زبان تو نکلن والے الفاظ بھی اللہ پاک فرمان دینے میری طرفوں وہی ہونگے تو سی جو عمل کروگے اللہ پاک فرمان دینے او دا بھی میں ذمہ دارا تو اڈا قول بھی میرا ہوئے گا جس طرح کائنات دے امام علیہ الصلاة والسلام دا فرمان حقے اس سے طرح مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام دا عمل بھی حقے عابدی سنت بھی حقے اور اللہ کریم نے قرآن اندر بعد ارشاد فرمائی ہے فَمَازَ عَبَادَ الْحَقِّ إِلَّا الزَّلَالِ کہ حق تو سوا جو کچھ ہے گمراہی گمراہی ہے اور اس حق دے بارے اللہ پاک فرمان دینے فَلَا تَكُم مِّنَ الْمُمْتَرِينَ اے حق اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئے اس وعہ سے اس حق دے اندر شاک نہیں کرنا آئیے ہونسی دیکھئے اس حق دے اندر اللہ نے کیا بیان فرمائے قرآن اندر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمائے مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام دی حدیث اندر کیا ہے جس نوحق کیا گیا ہے اور جس دی اہلِ حدیث دعوت دن دے کیونکہ اہلِ حدیث دی دعوت صرف اور صرف یا اللہ دے قرآن دی دعوت ہے یا مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام دے فرمان دی دعوت یہ کسے اور نہ کتاب دی دعوت دن دے نہ کسے اور شخصیت دی دعوت دن دے نہ کسے شہر اور بست دی دعوت دن دے اہلِ حدیث دی دعوت صرف اور صرف اللہ دی وحی دی دعوت ہے قرآن دی دعوت ہے اور حدیث دی دعوت ہے آئیے قرآن اندر اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمائے اللہ پاک فرمان دے وَاِلَا هُكُمْ اِلَا هُمْ وَاہِدْ وَاِلَا هُكُمْ اِلَا هُمْ وَاہِدْ لَا إِلَاہَا إِلَّاہُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اللہ پاک فرمان دے لَا إِلَاہِ اِلَاہِ 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 ا اندر خوشیاں غمیاں دے دن لے ان والا بھی اکے وَاِلَا حُکُمْ اِلَا ہُوَاہِدَ فرمایا تو اڑا ایک ایلہ ہے او دے نال کوئی دوسرا ایلہ تھے مابود نہیں پتہ لگا قرآن حق کے تیزے اندر اللہ پاک نے ایک ایلہ دے بارے بیان فرمایا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ارشاد فرما دے نے فَمَازَ بَادَ الْحَقِ اِلَّا الظَّلَالَ حق تو سوا جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے معلوم ہویا جڑا اللہ تو سوا کسے اور نو مشکل کشا سمئی دے وہ بھی گمراہی ہے جڑا اللہ پاک تو سوا کسے نو اپنا داتا سمئی دے او دا کی داوید نری گمراہی ہے جڑا اللہ پاک تو سوا کسے اور نو اپنا دستگیر تلاجبال سمئی دے وہ بھی بندہ گمراہی ہے جڑا اللہ پاک تو سوا کسے نو اپنا غوثِ عظمتِ نفِ نقصان دا مالک سمئی دے وہ بھی بندہ گمراہی ہے کیونکہ حق صرف اور صرف قرآن ہے حق صرف اور صرف حدیث ہے اللہ اکبر اور وہ علاوہ یہ کہ کیسے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید اندرِ باق بھی ارشاد فرمائی فرمایا قُلْهُ وَاللَّهُ عَدَ اللہُ السَّمَد لم يَلِد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنْحَد لوگ واللہ اکے ہو جا علاقِ مابودے اکے ہو جا مشکل کشا تے حاج تروائے لم يَلِد وَلَمْ يُولَد فرمایا اللہ پاک دے اولاد بھی کوئی نہیں تے اللہ پاک دے ماں باپ بھی کوئی نہیں وہ خالق خود بھی پیدا نہیں ہویا تے گونے بھی کسے نوں نہیں جنیا اے ہو جا مالک تے مابود تے الائے لم يَلِد وَلَمْ يُولَد پتہ لگا جیڑا بندہ ہے حقیدہ رکھے نا اللہ اکلہ ہے او دے ماں باپ بھی نہیں تے او دے اولاد بھی نہیں او دا کوئی خاندان بھی نہیں تے او دا حسب نصب بھی نہیں او دا عقیدہ تے حق ہے او دی بات تے سچی ہے تے جیڑا بندہ ہے عقیدہ رکھ دے اللہ وحدہ اولاد شریک دے وچو کوئی اور بھی ہے اللہ دا کوئی بیٹا ہے اللہ دیاں کوئی بیٹیاں نے اللہ پاک دا کوئی خاندان ہے یا اللہ پاک دی کوئی نسلے وہ بندہ حق تے نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن بیان کر دے فَمَازَ بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الظَّلَالِ یہ حق تو علاوہ جو کچھ بھی ہے او گمراہی ہی گمراہی ہے کہیں لوگاں نے سمجھ لیا کہ عزیر علیہ الصلاة والسلام اللہ دے بیٹے نے کہیں لوگاں نے سمجھ لیا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ دے بیٹے نے مشرقین مکہ نے سمجھ لیا فرشتِ اللہ دیاں بیٹیاں نے پاکستان اور برے سغیر دے مشرقہ نے سمجھ لیا کہ محمد الرسول اللہ اللہ پاکستان اور بیٹے نے جس طرح عزیر علیہ الصلاة والسلام اللہ دے بیٹے نہیں ہو سکتے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ دے بیٹے نہیں ہو سکتے فرشتِ اللہ دیاں بیٹیاں نہیں ہو سکتے اسے طرح محمد مصطفیٰ بھی اللہ دے نور وچو نور نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن حق ہے اور اللہ فرمان دے نے الحق من ربک فلاتکم من الممترین اس حق دے اندر شاک نہ کرو اس حق دے اندر شبا نہ کرو معلوم ہویا جو اس حق دے خلاف ہے جو اس قرآن دے خلاف عقیدہ آئے گا وہ عقیدہ غلط ہو سکتے ہیں وہ عقیدہ گمراہی ہو سکتے ہیں وہ عقیدہ ضلالت ہو سکتے ہیں وہ قدے بھی حق نہیں ہو سکتا اللہ دے وہی نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر حقیدہ توحید اے حق کے جس طرح اللہ ذات دے لے حاضر علی کللہ وحدہ الاشریک اسے درہو اپنی صفات دے لے حاضر علی وحدہ الاشریک اللہ تو سوا کائنات اندر کوئی عالم الغیب نہیں اللہ تو سوا کائنات اندر کوئی ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر نہیں اللہ پاک تو سوا کائنات دے اندر کوئی دوسرا نفع نقصان دا مالک نہیں اللہ پاک تو سوا کائنات دے اندر کوئی دوسرا کسی دیئے بگڑیاں بنانوالا نہیں ہے کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت رواہ نہیں ہے اے عقیدہ حق ہے اور اللہ دے قرآن نے بیان دے اللہ اکبر اور قرآن کیا بیان کر دے عقیدہ دی بات ہے مولانا عبدالخالق ربانی صاحب بیان فرما رہا ہے حسن ختم نبوت دا مسئلہ جس طرح قرآن نے عقیدہ توحید بیان کیتے ہیں اس طرح عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کیتے ہیں اور اللہ پاک نے ارشاد فرما ہے اللہ پاک فرما دے والذین یومنون بما اندلہ علیکہ وما اندلہ من قبلک وبل آخرتہم یوکنون اولائکہ لاہو دم ربہم وولائکہم المفلحون اللہ پاک فرما دے لوگو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اللہ پاک نے انا دے اس قرآن و نازل فرمایا ہر ہر مومن مسلمان واسے دے ایمان لیانا ضروری ہے اور فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام ما اندلہ من قبلکا جو تو اٹھے تو پہلا کتابہ نازل ہو چکی ہیں جو تو اٹھے تو پہلا صحیفے آ چکے جو تو اٹھے تو پہلا اللہ پاک دی طرف وہی نازل ہو چکے وہ دے ہوتے بھی مومن دے ایمان لیانا بہت ضروری ہے اور اس تو بات فرمایا وَبِلَا آخِرَتِ هُمْ يُوْكِ نُونَ تو اٹھے تو بات پھر قیام دے دنوں تے یقین رکھن کسے اور شریعت دی توقع نہ رکھن تو اٹھے تو بات کسے اور وحید دی امید نہ رکھن تو اٹھے تو بات کسے اور دین نو تسلیم نہ کرن کیونکہ جو تو میرے مصطفیٰ تو بات نبی کوئی نہیں پھر میرے مصطفیٰ تو بات شریعت بھی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ تو بات نبی کوئی نہیں میرے پیغمبر تو بات دین بھی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو بات جس ویلے کوئی دوسرا رسولت ہے پیغمبر نہیں اسے طرح میرے مصطفیٰ تو بات کسے دا حکم بھی نہیں نہ کسے دا فتوہ نہ کہہ دا قول نہ کسے دی فقاحت نہ کسے دا اجتحاب نہ کسے دیر رائے نہ کسے دا کیاس وَبِلَا آخِرَتِهُمْ يُوْكِنُو قرآن نے عقیدہ توحید بھی بیان کیتا ہے قرآن نے عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کیتا ہے معلوم ہویا جڑا عقیدہ توحید دے خلاف اللہ دنال کسے نو شریک ٹھران دے او بھی گمرائے جڑا ختم نبوت دے عقیدے تو بعد میرے مصطفیٰ تو علاوہ کسے نو نبی مند ہے او بھی بندہ گمرائے جڑا قرآن اور اسلام تو علاوہ کسے اور نو شریعت دین سمیدہ او بھی بندہ گمرائے اللہ اکبر کبیرہ قرآن نے عقیدہ بیان کیتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے جس طرح عقیدہ توحید حق کے پیغمبر دی ختم نبوت حق کے اس سے طرح صحابہ دا ایمان بھی حق کے اور صحابہ اکرام دی عظمت شان بھی حق قرآن بیان کرتا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ واللہ زینہ ماہو اشدہو علا الكفار رحمہو بینہم اللہ پاک فرمان دینے لوگو دنیا جہان والیو جویں میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا رسولوں نہ حق کے اس سے طرح واللہ زینہ ماہو میرے پیغمبر دی ایمان لیان والے صحابہ دی معیت اور او نا دی صحبت بھی حق کے جس طرح پیغمبر دی رسالت دا انکار زلالت تے گمراہی ہے اس سے طرح صحابہ دی عظمت دا انکار بھی زلالت تے گمراہی ہے جیڑا بندہ صحابہ دی عظمت ایمان نو نیمندہ او بھی بندہ اس سے طرح دا گمراہے جس طرح دا عقیدہ توحید نو نامنن والا گمراہے جس طرح دا میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت نو نامنن والا گمراہے اور صحابہ دی معیت نیازم عظیم ہے کہ میرے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ایک دفعہ کہ علیہ السلام تشریف فرمانے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی نبوت والی مبارک زبان تو یہ بات ارشاد فرمائی لوگو تیرے تو پہلا جنیاں امتہ سن بنی اسرائیل سن بہتر فرکیاں دے اندر تقسیم ہو گئے فرمایا میری امت ہتر فرکیاں دے اندر تقسیم ہو جائے گی یہ دیاں تہتر جماعتہ دے گروہ بن جانگے فرمایا سارے دے سارے جہنم اندر جانگے صرف ایک جماعت ایسی ہوئے گی جیڑی حق تے ہوئے گی تے جنت اندر جائے گی ایک جماعت صحابہ عرض کر دینے اللہ دے رسول وہ کون لوگ ہوں گے ماہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی نشان نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کسی دا نام نہیں لیا آقا علیہ السلام نے انہوں نے کوئی نام متیر نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اصول بیان فرمایا ضابطہ بیان فرمایا کائنات دے امام علیہ السلام نے انہوں نے نشان نہیں بیان فرمای فرمایا ماہنا علیہ و صحابی جنہ دا عقیدہ ہوئے گا جو میرا تے میرے صحابہ دا عقید ہے جنہ دا عمل ہوئے گا جراب میرا تے میرے صحابہ دا عمل ہے فرمایا وہ لوگ جنتی ہونگی آئیے دیکھ لیا جائے غور کر لیا جائے ہر ہر انسان دے ہر ہر گروہ دے ہر ہر جماعت دے عقید نظریہ عبادات اور معاملات انہوں پرکھیا جائے جنہ دا عقیدہ عبادات اور معاملات اللہ رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر دے صحابہ دے مطابقے وہ حق جماعت ہوئے گی وہ ناچی جماعت ہوئے گی اور جنہ دا عقیدہ جنہ دے عمل جنہ دے عبادات جنہ دے معاملات پیغمبر دے شریعت دے خلاف ہونگے صحابہ دے طریقے دے خلاف ہونگے وہ کدے بھی حق دے نہیں ہو سہی اللہ اکبر کبیر اللہ پاک نے عقیدہ توحید نو حق بیان فرمایا مشرق نو گمراکے ختم نبوت دے عقید نو حق بیان فرمایا پیغمبر دی نبوت توباد کسے اور دی امامت شریعت نو منن والے نو گمراکے ہیں صحابہ اکرام دی صحابیت نو اور صحابہ اکرام دے مخالف نو اللہ پاک نے گمراک رکھ لے گی اور یہ ایسا حق کے جدے بارے اللہ پاک فرما رہے ہیں فلا تکم من المتریب اس حق دے اندر شک نہ کرو اس حق دے اندر شبہ نہ کرو اللہ اکبر اور کنہ یقین ہونا چاہیدہ ایسا حق دے اس بات نو جو قرآن اندر بیان ہوئی جو پیغمبر کائنات علیہ السلام دی حدیث اندر بیان ہوئی ایک مومن مسلمان دا کنہ یقین ہونا چاہیدہ آمینہ دے لال علیہ السلام مدینہ دے بزار اندر جا رہے ہیں ایک بندہ آیا اپنا کوڑا فروخت کر رہے ہیں آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے دے نال سودہ تیہ کر لیں دے آقا علیہ السلام نے ہو دے کولو کوڑا خرید لیا ہے آقا فرما دے نیاب میرے نال چل میں تینوی دے پیسے ادا کر دے آقا علیہ السلام اگیا کے تیز سے جا رہے ہیں یہ بندہ پیچھے پیچھے چلیا جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس واس سے تیز تیز قدم اٹھا رہے ہیں تاکہ میں کروں پیسے لیا کہ اس بندے نو ادا کر دیا یہ دے کولو اپنا کوڑا پکڑ لوں گا اس بندے نو کرز لے نو آسے میرے دروازے تے کھڑے نہ ہونا پہ پیارے پیغمبر جا رہے ہیں یہ بزار دے وچوں گزر دیا نو لوگ پوچھ دے نے کیوں بھی تو کوڑا بیچنے یہ کہن دے ہاں میں بیچنے اس سے تنا گلنا بات دے اندرے دے کوڑے دا ریٹ زیادہ لگ جاندے یہ بددو سمجھ دے دیہاتی دے پینڈو سمجھ دے میں دے اپنا کوڑا سستا فروخت کر دیتے اگر میں مارکیر دے اندرے نو کھڑا کر دا مارکیر دے اندرے دی بولی لگاندہ منڈی دے اندرے دا ریٹ لگواندہ میرا کوڑا مہنگا بک سک دا سی یہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو آواز دین دے اندرے پیجان والے جے کوڑا خریدنے تھے میں نو گل دس پکی کر لے اگر تو نہیں خریدنا پھر بھی میں نو جواب دے میں اپنا کوڑا کے فروخت کر دیا انہیں جس لئے آواز دیتی اللہ دے رسول صلی اللہ واپس پڑھا دے فرمایا اللہ دے بندے تیرا میرا سہودہ ہو چکی ہے تیری میری بات تیہ ہو چکی ہے تو کس بنیاد ہوتے اب یہ کوڑا فروخت کریں گا کہنے دا جی نہیں اجے تو اٹھی میری گل ختم نہیں ہوئی مکمل نہیں ہوئی مکی نہیں اجے دا گل تیہی اور اسی ریٹ تیہی ہو رہا سی اور نبی کریم علیہ السلام فرما دینے تیرا میرا سہودہ تیہ ہو گیا ہے کوڑا میں تیرے کوڑا خرید لیا ہے پیسے دینے نے اور کوڑا پکڑ لینے ہیں یہ ہندہ نہیں اجے گل پکی نہیں بزار دا محولے ایدروں کوئی آ جند ہے کوئی ایدروں آ جند ہے ہوتے مجملہ آ جند ہے لوگ ہی کٹھے ہو جند ہونے بندے دو ہی نہیں ایک میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اور ایک کو دہاتی بددو اور پینڈو ہے جڑا صرف چند ٹکیاں دے ہوتے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان فروخت کر رہے ہیں اپنی بات تو انکار کر گئے ہیں اور انہوں نے اس بات دی کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس طرح دی گل کیتا آخر کار ہو دے دین دے درے بات آئی کہیں لگا جدو ساڑا سودہ ہو یسینوں تو بندے دے ہی دو ایساں تیسرا دے ہائے کو نہیں اگر میں اس بندے دے کوئی محمد مصطفیٰ علیہ السلام دے کوئی گواہ دا مطالبہ کرنگا تو یہ دے کوئی گواہ ہوئے گا کوئی نہیں گل میری منی جائے گا کہیں لگا جی اچھا گھر تو اڑا میرا سودہ آتا ہے اے نا تا پھر کوئی گواہ لے ہو ان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجی خاموش نے کوئی جواب نہیں دیتا کہ اس سے مجمع دے اندر حضرت خزیمہ بن صحابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو بھی موجود فرمان لگے بھی میں گواہی دینا اس بات بھی کہ تیرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال سودہ تہہ ہو گیا تو کڑا فروخت کر چکے ہیں ہونتے صرف اور صرف تو زیادہ پیسے دیکھ کے بھئی مان ہو رہے اللہ اکبر بات آئی گی ہوگی معاملہ ختم ہو گیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ جدو میرا عوضہ سودہ ہویا ایسی عوضوں دے تو اتھے موجود نہیں سی دے تو گواہی کس بات دیتے دیکھنا حق دے اتھے یقین انسان نکنہ ہونا چاہید ہے جو قرآن کہہ رہے ہیں کہ اے حق اللہ دی طرف ہوئے دے اندر تسی کسے کسندہ شک اور شباہ رہا آپ فرمایا خزیمہ تو گواہی کس بنیاد دیتی سنن نسائی حدیث دے الفاظ میں جناب خزیمہ بن صحابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نورز کردے نے بتصدیقے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول میں تو اڈے کین ہوتے تو اڈے تصدیق کرن ہوتے تو اڈے ارشاد فرمان ہوتے گواہی دیتی اس واسے کہ میرے ایمان دا تقاضہ ایسی جو بات تو سی ارشاد فرما رہے ہو سارا جہان بھی اگر ہو دے خلاف کہہ رہا ہوئے تو حق نہیں ہو سکتا کیونکہ جو تو اڈی زبان مبارک تو بات نکلیے صرف ہو ہوئی حق ہو سکتیے اللہ دے رسول عزیدے تو اڈی زبان تو نکلیاں ہوئیاں اس تو بڑیاں بڑیاں باطنوں تسلیم کر لیا تو سنگھ فرمایا اللہ دی ذات ہے اساں ویکھن تو بغیر تو اڈے کہن تے من لیا تو سنگھ فرمایا جنت دوزخ ہے اساں تو اڈے کہن تو بغیر تو اڈے ویکھن تو بغیر تو اڈے کہن تے تسلیم کر لیا اللہ دے رسول تو سنگھ کیا مندہ تذکرہ فرمایا اساں تو اڈے کہن ہوتے بغیر ویکھن تو تسلیم کر لیا عالمیں برزخنوں تو اڈے کہن ہوتے اساں تسلیم کر لیا میرے پیغمبر عزیدے بڑیاں بڑیاں باطن تو اڈیاں مان لئے یہاں ایک کوڑے والی تے گالی کوئی نہیں ایک اڈی اڈی وڈی گال سی بے تصدیق ہے کہ یا رسول اللہ اس طرح دا یقین اس طرح دا حق ہونا چاہی دے اگر قرآن نو اسی حق سمجھنے ہیں پیغمبر دی حدیث نو حق سمجھنے ہیں پھر عقید ہے توحید نو حق سمجھنا ہوئے گا بس لے ختم نبوت نو حق سمجھنا ہوئے گا صحابہ دی عظمت اور شان نو حق سمجھنا ہوئے گا کوئی انسان اگر ادھے خلاف کر دے ادھا مانعے ہے کہ وہ قرآن نو حق نہیں سمجھ دا پیغمبر دی حدیث نو حق نہیں سمجھ آج اسی دیکھئے کیا ساڑا پیغمبر کائنات علیہ السلام دی بات ہوتی انہ اور اس سے ترہ دا یقین ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا لا صلاة لیم اللہ میقرہ بفاتحہ دل کتاب لوگو جڑا بندہ نماز اندر صورت فاتحہ نہیں پردہ اوہ دی نماز نہیں ہندی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بات ہے آقا علیہ السلام نے اپنی اس زبان مبارک تو اے بات ارشاد فرمائی جدے بارے آپ فرما دینے ما یخرج من ہوئی اللہ حق اس زبان تو سوائے حق دے کوئی اور بات نہیں نکل دی اے ہو زبان مبارک ہے جدے بارے اللہ پاک فرما دینے ما ینتی کوانی لاوہ میرا پیغمبر اپنی مرضی نل نہیں بول دا بلکہ میری وحی نل بول دے اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں لوگو لا صلاة للم اللہ میں اقراب فاتحہ دل کتاب جڑا بندہ نماز اندر صورت فاتحہ نہیں پردہ اس بندے دی نماز نہیں ذرا سوچئے تیسے ہی کیا میرا توڑا اس بات اتے اونا یقین ہے جنہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو دا سی اللہ دے پیغمبر دی بعد سننے ہاں پھر سوچنے ہاں کہ نہیں ساڑے امام نے کیا ہے امام دے پچھے نہ پڑیے تو ہو جاندی اساں سمجھیا ساڑے مفتی صاحب نے فتوہ دے دیتا ہے جنازے اندر نہ پڑیے تو پھر جنازہ بھی ہو جاندے اللہ دے رسول فرما رہا ہے نماز نماز ہی نہیں جیتے اندر فاتحہ نہ پڑی جائے تو اپنے امام لو اپنے مفتی لو اپنے مجتحد لو اپنے فقی نماز کے رکھے ہیں ترہ سوچتے سے ہی کیا تیرا میرا ایمان خزیمہ بن صاحبت انصاری دے ایمان جیسا ہے یہ نہ یقین ہے سنو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا جدو امام آمین کہے اس میں لے تُسی بھی آمین کہو فَمَنْ وَافَقَ تَآمِنُهُ تَآمِنَ الْمَلَائِكَا وَفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ جدی آمین فرشتین دی آمین دے موافق ہو جائے گی اللہ پاک پچھلے سارے گناہ ماف فرما دے گا درہ سوچتے سے ہی تینوں منوں اس بات ہوتا یقین ہے اسی کئی حجتہ کرنے ہیں کئی ان کو بہانے تراش کرنے ہیں ویکھو کدھی فرشتین دی آمین تو انو آواز آئی ہے یہ دہ مطلب فرشتین آمین ہی نہیں کہیں بے اگر مومنوں ایمان لے آئے ہو تو یاد رکھو اے قرآن بھی حق ہے پیغمبر دی حدیث بھی حق ہے اور اے دے اندر تو انو کسے قسم دا شاک نہیں ہونا چاہیدہ کیونکہ فَمَازَا بَادَ الْحَقِّ اِلَّا الظَّلَالِ اس قرآن اور حدیث حق تو علاوہ کائنات اندر جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف گمراہی ہے اس تو علاوہ اور کوئی بات حضرت خزیمہ بن صحبت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جسے لئے بات کہی امام کائنات علیہ السلام نے دنیا دے اندر انہ دی اس بات دا ملکی پایا آقا علیہ السلام فرمان دے نے لوگو یاد رکھو آج تو بعد جتے دو بندیاں دی گواہی اور شہدت دی ضرورت ہوئے گی وہ تھے کلہ خزیمہ بن صحبت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے یہ دی کلے دی گواہی انہوں دو بندیاں دے کیم مقام سمجھا یہ سوا سے آئیے یہ ہو جائے یقین بنائیے یہ ہو جائے ایمان رکھئے اللہ دے قرآن ہوتے عقیدہ توحید تھے پیغمبر دی ختم نبوہ تھے صحابہ اکرام تھے قرآن اور حدیث دی صداقت تھے جو مسئلہ قرآن دے اندر بیان ہو گیا ہے حدیث دے اندر بیان ہو گیا ہے اس نو اپنائیے اس واسطے کیوں حق ہے اس طلابہ کوئی اور چیز حق نہیں ہو سکتی نہ کسے امام دا قول حق ہو سکتے نہ کسے مفتی دا فتوہ حق ہو سکتے نہ کسے مشتہدہ اجتحاد حق ہو سکتے نہ کسے فقیدی فقاحت حق ہو سکتے میرے بھائیوں نہ اپنیاں خاشات حق ہو سکتے ہیں نہ برادری دے رسم و رواج حق ہو سکتے ہیں اللہ پاک دے حضور دعائے اللہ پاک من نو توانو جمی مسلمانہ نو قرآن و حدیث نو سمجھن دی اور اس تے کما حق ہو عمل دی توفیق تا فرمان اقول قول حاضر و استغفر اللہ لی و لکن